حضور علیہ السلام جب غزوہ ہندق میں تھے حضرت جابر بن عبداللہ نے کھانا پکوایا تھا کتنے بندوں کا کھانا تین چار بندوں کا کھانا اور وہ غزوہ ہندق کے شرقا کی تعداد کل تین ہزار تھی شاید تین ہزار تھی تو پھر حضور علیہ السلام نے تین چار بندوں کے کھانے کیلئے تمام ساتھیوں کو بلایا حضرت جابر بن عبداللہ پریشان تھے کہ کیا بنے گا ان کے اہلیہ نے کہا پریشان نہ ہونا حضور نے خود بلایا ہے وہ بہتر جانتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے سارے لوگوں کو اکٹا نہیں چھوڑا کھانے پہ بلکہ دس دس بندوں کو بلاتے تھے دس دس بندوں کو بلانے میں راز کیا ہے شارعین کہتے ہیں کہ راز یہ ہے کہ جب پیچھے والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور کھانا کھانے والے ایک وقت میں تھوڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر حیرس نہیں ہوتا وہ ڈرتی نہیں ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا اور جب وہ ڈرتی نہیں ہے تو برکت آتی ہے اور اگر درگیاں کے کھانا ختم ہو جائے گا یہ حرس یہ حوث یہ ربی زلجلال کی ذات کی اوپر عدم اعتماد یہ پھر کھانے کی برکت کو ختم کر دیتا ہے تو لہٰذا تمام ساتھیوں سے مہمنان کے رامے سے گزارش ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت جی کا ہر مرید ہر مطالق ہر خالفہ ہمارے سر کا تاج ہے خدمت والی جماعت شوق سے خدمت کرتی ہے بے لوس خدمت کرتی ہے جیسے تمام لوگ عید کیلئے تیاریاں کرتے ہیں اس طرح یہ خدمت والی جماعتیں یہ اجتماع کے لئے خوش ہو کے تیاریاں کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مہمان ہمارے پاس آئیں زیادہ سارے آئیں ہم ان کی خدمت کریں یہ خوش ہو کے جائیں ممکن ہے کہ ان کی خدمت ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو ہر مہمان ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن اگر بدنظمی ہوگی اور بیترتی بھی ہوگی تو تکلیف آپ کو پہنچنی ہے اس سے پھر ہم پریشان ہوں گے تو لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نظم اور زبط کا مظاہرہ کریں عیسار کیا کریں دوسروں کو اپنی اوپر ترجیح دیا کریں یا دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا کریں حاتمتائی ایک بہت مشہور سخی بندہ گزرا ہے اس کا بھائی تھا بھائی نے والدہ سے کہا کہ میں حاتمتائی کیوں نہیں بن سکتا جس طرح وہ مال پیسہ اڑا رہا ہے میں بھی اڑا دوں گا میں بھی حاتمتائی بن جاؤں گا تو والدہ نے کہا کہ تو نہیں بن سکتا اس نے کہا کہ بننا کونسا مشکل ہے پیسہ ہی خرچ کرنا ہے میں بن جاؤں گا والدہ نے کہا کہ نہیں بن سکتے میں نے دونوں کو پالا ہے میں نے دونوں کو گودمی اٹھایا ہے بہت فرق رہا ہے آپ کی حالت یہ تھی کہ میں جب آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی اس وقت اگر آپ سینے کے ایک طرف تو آپ دودھ پی رہے ہوتے تھے اور اگر دوسری طرف میں کسی اور بچے کو دودھ پی لانا شروع کر دیتی تو پھر آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے آپ ماں کی سینے کے ساتھ کسی اور بچے کو برداشت نہیں کرتے تھے اور حاتمتائی کو میں نے پالا ہے میں گودمی اٹھایا کرتی تھی میں جب اس کو دودھ پی لاتی تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حاتمتائی نے اکیلے میرا دودھ پیا ہو دودھ پیتا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا کرتی تھی لہٰذا ایک طرف میں اس کو لگاتی تھی سینے سے دوسری طرف کسی اور بچے کو تلاش کرتی تھی جب وہ لگ جاتا تھا پھر کہیں جا کہ وہ دودھ پینا شروع کر دیتا تھا انتظامیہ کے ساتھ آپ حضرات تعاون کیا کریں خدمت کی جماعت ہے یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ خدمت کی جذبے سے سواب کی نیت سے خدمت کر رہے ہیں یہ ہم سب کے محسن ہیں ان کا ہماری اوپر احسان ہے اسی طرح جو حضرات سے کوٹی والے ہیں اور پہرے والے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کر لیا کریں وہ اگر احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط کی اور ہماری فائدے کی خاطر احتیاط کے پہلوں کو ترجیح دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ تعاون کر لیا کریں نہ یہ کہ ہم ان سے دل برداشتہ ہو جائیں تلاشی دینے میں کیا حرج ہے اور اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے آپ کا فائدہ ہم سب کا فائدہ ہے اپنے سامان کی خود حفاظت کیا کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ساتھ بستر لے کے آئے ہیں یا اوہ سامان لے کے آئے ہیں ان کے آپ حفاظت کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے کسی اور بندے کا دینی نقصان ہو جائے اگر وہ بندہ غلطی کرتا ہے آپ کا سامان اٹھاتا ہے تو آپ کا تو مادی نقصان ہو گیا دو چار روپے کا نقصان ہو گیا اس کا دین اور اس کی آخرت برباد ہو گئی تو اپنے مال کی اپنے سامان کی خود حفاظت کیا کریں موبائل کا استعمال کم سے کم رکھیں بلکل بند کریں تو بہت اچھی بات ہے بلکہ بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہ تین دن تو ہم نے دنیا سے کٹ جانا ہے تبتل تبتل اختیار کریں جس طرح اصحاب کاف کو رب زلجلال نے ایک مقام پہ پہنچانا تھا تو ان کو غار میں لے گئے اور غار میں پوری دنیا سے ان کو منقطع کر دیا حضور علیہ السلام نے جب آلہ مقام پانا تھا تو غار حرامے جایا کرتے تھے اور وہی سے پھر آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں وہ جیل میں ڈالا گیا تبتل اختیار کروایا گیا ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والا راستہ جنگلوں پہاڑوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا بلکہ انہی گلی کچھوں اور بازاروں سے ہو کے جاتا ہے بلکل پکی بات ہے تاہم کسی بندی کی روحانی عروج روحانی کمال میں غاروں کی اہمیت کو اور ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان کا اپنا کردار ہے ان کا اپنا عمل دخل رہا ہے تو لہٰذا تبتل اختیار کرنا تبتل اختیار کرنے پوری دنیا سے ہٹ کر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں پیچھ کیا ہوگا گھر میں کیا ہوگا جس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے پھر بھی یہ سلسلہ چلتا ہوتا تھا آج اگر موبائل آئے ہیں تو بندہ بند کر لیتا ہے سچی بات یہ ہے اہل نظر اہل خبر حضرات یہ کہتے ہیں کہ رب زلجلال کے نافرمانے کے لیے بہت سارے آلات معصیت ایجاد ہو چکے ہیں جس قدر نقصان کس موبائل نے امت مسلمہ کو پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی اور آلہ معصیت نے نہیں پہنچایا وجہ یہ ہے کہ باقی آلات ہر جگہ نہیں پہنچ رہے تھے نہ بھی پہنچا سکتا تھا یہ آلہ معصیت ہر جگہ پہنچ گیا یہ ہمارے گھروں میں پہنچ گیا بیڈرون میں پہنچ گیا مسجد میں پہنچ گیا یہ بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا اب بیت اللہ کے دروازے پہ انڈیا کے گانے ہیں اور اس کی گھنٹی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں بھی یہ مسئبت پہنچے گی موبائل کے ذرے سے یہ مسئلہ وہاں بھی پہنچ گیا بیت اللہ کی حرمت ہم سے اس موبائل نے چھین لی مسجد کی حرمت ہم سے اس موبائل نے چھین لی قرآن کی خدمت قرآن کی قرآن کی عظمت اس موبائل نے ہم سے چھین لی اب قرآن پر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں موبائل کی گھنٹی بچتی ہے فوراں تلاوت بند کر لیتے ہیں موبائل فون سمنا شروع کر دیتے ہیں ہیلو ہیلو کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی عظمت ختم بیت اللہ کی عظمت ختم مسجد کی عظمت ختم صرف ایک چیز کی عظمت ہمارے دل میں بیٹ گئی ہے کہ ہر وقت آن لائن رہے بندہ ہر وقت دنیا والوں سے رابطہ رہے کسی وقت بھی دنیا والوں کو تکلیف نہ ہو رابطہ کرنے میں بچنا آسان ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اچھا مدارس میں طلبہ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور جب ہم نے مدرسے کے اندر پابندی لگانی تھی تو کئی سارے خدشات ذہن میں آ رہے تھے کہ یہ ضرورت ہے اور طلبہ بھی اسرار کریں گے اور ان کے والدین بھی اسرار کریں گے لیکن حضرت جی دامت برکات موالے کا حکم تھا اور استادوں کا مشروع بھی یہی تھا ہم نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے پابندی لگانی ہے طلبہ پہلے کہا کرتے تھے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا ہمارا رابطہ نہیں ہوگا گھر سے لیکن پابندی لگ گئی الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا سارا سلسلہ سائی ہو گیا تو ہم تو پچھلے سالوں سے یہ سلسلہ چلا چکے ہیں مکمل پابندی لگا چکے ہیں کسی قسم کا موبائل کیمرے والا ہو نان کیمرے والا ہو استعمال کی اجازت نہیں ہوتی تو موبائل کا استعمال بالکل ختم کر دیں اگر کرنا بھی ہے تو کم سے کم کر دیں نماز کے دوران خاص طور پر گھنٹی نہیں بجنی چاہیے بیان کے دوران مراد پر دوران بالکل گھنٹی نہیں بجنی چاہیے اور اگر آپ نے گھر سے بات کرنی بھی ہے گھر والوں سے بات کرنی ہے تو چوبیس گھنٹے میں گھنٹہ متعین کر لیں ان کو بتا دیں کہ ہم میں فلان گھنٹے میں فون آن رکھوں گا آپ نے اگر بات کرنی ہے تو اس وقت آپ میرے سے بات کرنی ہے اور اگر آپ نے خود اس سے بات کرنی ہے تو آپ خود اسی وقت فون کر لیا کریں ہر وقت فون آن نہ رکھیں تکبیری اولہ کا احتمام کریں دو دن تین دن ہمارے پاس ہائیں اس میں ہماری تکبیری اولہ فوت نہ ہو جائے ہر ساتھی اس بات کا احتمام کریں کہ تکبیری اولہ کے ساتھ تمام نمازیں پڑھیں اور تکبیری اولہ میں شریک ہونے کے لیے اور یہ سعادت پانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں باوضو رہنے سے ایک تو ذکر کے انوارات بندے کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بندہ تکبیری اولہ میں آسانی سے شریک ہوتا ہے اور باوضو رہنے کے لیے قلت تعام بلکل مفید اور مؤثر نسخہ ہے زیادہ کھائیں گے تو بار بار وضو کرنا پڑے گا اگر کم کھائیں گے تو وضو کم کرنا پڑے گا اس طریقے سے پھر آپ باوضو رہیں گے تو تکبیری اولہ کا احتمام کر سکیں گے اور باوضو رہنے کے ساتھ اعتقاف کی حالت میں رہیں ادھر ادھر پھرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے مسجد میں بیٹھیں چونکہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے یہ صالحین اور صالحین کی صحبت میں بندہ بیٹھا رہے تو اس سے بندے کو فیض ملتا رہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ یہ مسجد کے اندر گزارہ کریں اور نماز کے دوران صفیہ سیدھی رکھیں حال میں تو صفیہ سیدھی رہتی ہیں لیکن حال سے پیچھے جہاں لوگوں کی بستر پڑے ہوتے ہیں وہاں صفیہ بے ترتیب ہوتی ہیں بعض جگہ پہ بستر پڑے ہوتے ہیں وہاں صفوں کے درمیان اتصال نہیں ہوتا تو جو حضرات بستر بچھا لیتے ہیں سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر بستروں کو کہیں سائٹ پہ کر لیا کریں تاکہ نمازیوں کی نماز متاثر نہ ہو اگر بستر درمیان میں رہتے ہیں اور صفوں کا اتصال نہ ہو اس سے نماز متاثر ہو جاتی ہے تو بستروں کو سائٹ پہ کر لیا کریں